ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر رومینا اقبال کے ساتھ نیوٹریشن کے متعلق آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب ہے جیسے کہ بات ہوئی تھی ڈائیبیٹیز کی ڈائیبیٹیز کے بعد ہماری عوام کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جو کہ ہائپرٹینشن یا بلڈ پرشر جیسے مرض میں مبتدہ ہے اور اس کے اندر بھی میرے خیال سے ڈائیٹ کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے اپنے بلڈ پرشر کو کنٹرول کرنے میں اس بیماری کے ساتھ ڈائیٹ کو کس طرح موڈیفائی کیا جائے جی بیسک گائیڈ لائنز تو وہی رہتی ہیں جو جنرل گائیڈ لائنز ہیں کہ ایک اچھی بیلنس ڈائیٹ کھائیں لیکن اس کے ساتھ ایڈیشنل جو چیزیں جن پر ہمیں دھیان دینا چاہیے اگر بلڈ پرشر زیادہ ہے یا دل کے دیگر امراض ہیں تو ایک تو کس طرح کا ہم آئل استعمال کر رہے ہیں ایک وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم اکثر کھلا گھی ہمارے ہاں پریکٹس ہے کھانے کی وہ بہت سخت خطرناک ہے صحیح نہیں ہے دل کے امراض کے کانٹیکسٹ میں اسی طرح جو آئل بھی ہم استعمال کر رہے ہیں یا مکھن کا استعمال ہے اس کو کم کرنا چاہیے اچھا اسی حوالے سے ایک بات میں بہت امپورٹنٹ جو کرنا چاہتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب لوگوں نے مارجورین کا استعمال شروع کیا یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ کولیسٹرول نہیں بڑھائے گا جی مکھن کی نسبت مارجورین بہتر ہوگا لیکن جو لیٹس جو تحقیق ہوئی ہے اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اصل میں مارجورین جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے دل کے امراض کے کانٹیکس میں بھی اس کا بہت سگنفیکنٹ برا سر ہے پڑتا ہے اور کینسر کے کانٹیکس میں بھی مارجورین is not good for health سو مارجورین سے تو بلکل ہی cut out کر دینا چاہیے unless اب بہت ہی ایک عادی پاکستان میں اس وقت برینڈ مل رہا ہے جو ایک بہت نئے طریقے سے مارجورین بنا رہے ہیں سو اصل میں میں بتاتی چلوں ہمارے ملک میں ایک اور چیز جس کا مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہم جب بزار سے چیزیں خریدتے ہیں تو ہم میں لیبل پڑھنے کی عادت نہیں ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس پہ کیا لکھاوا ہے تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم لیبل پڑھ کے دیکھیں دوسری طرف یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی وہ rules and regulations بھی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ کیا چیز ڈبے پہ لکھی ہونی چاہیے اور کیا چیز نہیں لکھی ہونی چاہیے بہت ساری جبوں پر expiry date کا کوئی concept نہیں پائے جاتا جی expiry date کے علاوہ بھی nutrition کی information بہت کم ہوتی ہے تو تھوڑی سی اگر وہ بھی زیادہ ہو تو اس سے فائدہ ہوگا تو مارجرین جو ہے جب وہ بنتا ہے تو اس کی process میں ایک fat بنتا ہے اس کی processing میں جس کو کہتے ہیں کہ trans fat trans fat صحت کے لیے بہت ہی خطرناک ہے تو اگر کسی کا وزن صحیح ہے اور کلیسٹرول کا بہت زیادہ issue نہیں ہے تو بلکہ یہ بہتر ہے کہ وہ تھوڑا سا مکھن کھا لیں بجائے اس کے کہ وہ مارجرین استعمال کریں تو ایک تو fats and oils کا ایک بہت بڑا اس کو tailor کرنے کی ضرورت ہے اگر cardiovascular disease ہے دوسرا hypertension کے حساب سے جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے تو نمک کا استعمال کتنا ہے اس کو بھی control کرنے کی ضرورت ہے اچھا اب نمک ہم یہ کہتے ہیں کہ دن بھر میں پورے کھانا ہر جو بھی چیز صبح سے رات تک کھائی اس میں ایک چائے کی جو چمچہ ہوتا ہے اس جتنا نمک allowed ہے پر ڈے لیکن ہم اس میں تمام ہی چیزیں شامل ہیں صرف پکنے والا کھانا نہیں بلکہ naturally بھی sodium کھانے میں موجود ہوتا ہے وہ sodium بھی اس میں شامل ہے ہمارے ہم نے کچھ کام کیا تھا اور ہم نے research کیا اور یہ دیکھا کہ کن چیزیں ایسی ہیں جہاں پاکستان میں کھا رہے ہیں جن کی ویسے ہماری خوراک میں sodium زیادہ جاتا ہے تو اچار ہم کھاتے ہیں اچار اور چٹنیاں فرائی چیزیں جو ہم کھاتے ہیں نمکوں کی چیزیں ان سب سے نمک بہت زیادہ جاتا ہے تو ظاہر ہے جن کو کہ blood pressure ہے ان کے لئے تو آپ سمجھ لیں اچار چٹنیاں جو ہیں وہ بہت ہی مذہر ہیں تو ان سے بچنا بہت ضروری ہے عشو رکس صاحب ہے اسی طرح سے جو جیسے آپ نے cardiovascular diseases کا بھی تذکرہ کیا hypertension کی میرے خیال سے as a complication دل کا عرضہ سامنے آتا ہے تو دل کے عرضے کے مطالق اب اکثر اور بیشتر لوگ یہ پوچھنے لگے ہیں کہ جب آپ ان کو cholesterol سے رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب cholesterol اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے تو یہ good cholesterol اور bad cholesterol کا کیا concept ہے جی ہاں good cholesterol یا age real cholesterol جو ہوتا ہے وہ اصل میں جسم میں اور جو cholesterol جمع ہو رہا ہوتا ہے وہ گردش کر کے جسم میں اس سب کو carry کر کے واپس جگر کی طرف لے جاتا ہے جبکہ bad cholesterol جس میں کہ LDL, VLDL, triglycerides اور دیگر components شامل ہیں cholesterol کے وہ جو ہیں وہ bad cholesterol ہیں کیونکہ وہ جسم کی مختلف arteries میں جمع ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے کہ وہ artery میں lines ہی بنا لیتے ہیں چربی کی اور ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو artery ہے یا blood vessel جو ہے وہ بند ہو جائے جس کی وجہ سے depending on جہاں بند ہو رہی ہے اگر heart میں بند ہو رہی ہے heart میں بند ہو رہی ہے تو heart attack ہو سکتا ہے اگر دماغ کی طرف جا کے بند ہو تو stroke ہو سکتا ہے اگر آنکھوں کے قریب بند ہو تو تھوڑی دیر کے لیے یا depending on macular blindness ہو سکتی ہے تو اس کے ایسے بہت ضروری ہے کہ ہم جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو اب ہم صرف cholesterol level نہیں کراتے بلکہ زیادہ لوگ پوری lipid profile کراتے ہیں جس میں کہ good cholesterol اور bad cholesterol اور اس کے سارے components ہمیں break up مل جاتا ہے کہ کون سے جسم میں کیسے ہیں ان کی مقدار کیا ہے ڈکر صاحبہ اسی طرح سے ہمارے رینل ڈیزیزز بھی بہت زیادہ نظر آتی ہیں گردے کی خرابیاں ایک تو اس کی وجہ یہ کہ stone belt کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستانی کیسے کنٹری ہے جو کہ stone belt پر موجود ہے اور یہاں پر stone کا رجحان بہت زیادہ پایا جاتا ہے ایک تو رینل سٹونز کے اندر ڈائیٹ کو کس طرح موڈیفائی کرنا چاہیے اور وہ لوگ جو ڈائیلیسز وغیرہ پہ ہوں یا رینل فیلیر کا شکار ہو رہے ہیں ان کو کس طرح سے موڈیفائی کرنی چاہیے اپنی ڈائیٹ رینل فیزیشنز میں کنسلٹنز ہوتے ہیں کوئی کچھ دیکھتا ہے کوئی کچھ دیکھتا ہے اسی طرح ڈائیٹ کے کانٹیکس میں بھی ونیت کمس تو رینل ڈیزیز تو میرا مشورہ لوگ کو یہ ہوتا ہے خاص طور سے اگر ڈائیلیسز ہیں یا خرانک رینل فیلیر کی پیشن تو بہت ہی تیلرڈ ڈائیٹ ہوتی ہے جس میں بہت سارے مایکرو نیوٹرینز کا بھی اور مایکرو نیوٹرینز کو بھی بہت ہی مینج کیا جاتا ہے تو میری ایڈوائز ہی ہوتی ہے کہ پلیز جائیں اور کسی بہت ہی ٹرین ڈائیٹیشن سے اس کے بارے مشورہ کریں جنرل اس کے بہت ضروری ہے کہ جب اس طرح کے معاملات سامنے آئیں بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ ڈائیلیس پہ جو پیشن ہیں اور سی آر ایف کے پیشن بہت زیادہ ضروری ہے کہ سپیشل ڈائیٹیشن سے جا کے کنسلٹ کریں جی اچھا رکھ صاحبہ اسی طرح سے ہماری قوم کا بہت بڑا حصہ ہیپٹائیٹس بی اور سی میں مبتل آئے اور لیور کی پروبلم بار بار سامنے آرہ ہوتے ہیں لیور فیلیر کے ساتھ پری ڈائیٹ موڈیفائی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے بلکل بلکل اگین لیور فیلیر جو بہت ہی سپیشل کنڈیشن ہو جاتی ہے اب آپ ہسپیٹلائز پیشن کی زیادہ بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ ڈائیٹ موڈیفیکیشن یوزیلی اب ہمارے ہاں سبھی ہسپیٹلز میں ڈائیٹیشن موجود ہیں جو اس کو ٹیلر کرتے ہیں اس کی ڈائیٹ کو مینج کرتے ہیں بار بار بات کی جاتی ہے بیلنس ڈائیٹ کی بیلنس ڈائیٹ ہوتی ہے جس سے ہمارے جسم کو جو مختلف اجزاء جو ہم بات کرتے آرہے ہیں نیوٹریانٹس کی چاہے وہ میکرو نیوٹریانٹس ہوں پروٹین سپیٹ کاربو ہائیڈرٹس یا میکرو نیوٹریانٹس ہوں جس میں بہت سارے منرلز اور وائٹیمین شامل ہیں وہ ایسی مقدار میں ملیں ہمارے جسم کو کہ ان میں سے کسی کی بھی ڈیفیشنس نہ ہو اور کیا کہتے ہیں صحت ٹھیک رہے انسان کی ایکسز بھی نہ ہو اور کیا کہتے ہیں جہاں تک کہ اس کی ڈیفنیشن کا سوال ہے اب بات یہ ہو گئی کہ اگر ہم اسے ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب کیا ہے تو اگزاکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دن میں کافی ساری چھے سے بارہ سرونگز کہیں یا آپ ہلپنگز کہیں ہم اناج کی لیں جو کہ ہول گرین اناج ہو یعنی کہ جس میں سے فائبر یا بھوسا اس کا نکلاوہ نہ ہو پھر اس کے بعد ہم دن میں چار سے پانچ پھل اور سبزیاں کھائیں ہم دن میں کم از کم دو سرونگز یا دو ہلپنگز جو ہیں وہ دودھ اور دودھ سے بنی وی چیزوں کی لیں اور وہ لوگ جن کو مٹاپا ہے کیونکہ مٹاپا بزات خود بھی بیماری ہے اور بہت ساری بیماری کی وجہ بھی ہے تو چکنائی کم رکھنا خوراک میں ایڈلز کے لیے بہت ضروری ہے بچوں کے لیے تو ہم نہیں کہتے لیکن ایڈلز کے لیے ہم یعنی عمر کے ساتھ غزہ کو موڈیفائی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے آس اور سے جن کا وزن زیادہ ہو جی ہاں تو چکنائی سے نکال کے دودھ اور اور دہی اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال کریں پھل اور سبزیاں ہونی چاہیے گوشت ہونا چاہیے لیکن جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے گوشت اگر روزانہ نہ بھی کھائیں تو اس کا alternative ہم پاس ڈالیں موجود ہیں ہم پاس nuts ہیں seeds ہیں دیگر پھلیاں ہیں یہ سب بھی ہمیں پروٹین دیتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہمیں سب یہ چیزیں چاہیے تاکہ ہمیں کوئی deficiency نہ ہو اور بیسیکلی اسی کو ہم بیالنس ڈائیٹ کہتے ہیں اچھو رکھ صاحب یہ کتنا important ہے کہ جو کھائے جائے اس کو برن بھی اوپر وہ چیزیں جو بہت کم استعمال کر سکتے اور نیچے اناج ہے جس کی میں بھی بات کر رہی تھی ہم دن میں چھے سے گیارہ دفعہ آج کھا سکتے ہیں تو اس میں سب سے نیچے اور سب سے بڑا جو بلوک ہے وہ فیزیکل ایکٹیویٹی کا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہم کھائیں اس کو ہم برن بھی کریں اس کو ہم استعمال بھی کریں ورنہ ظاہر مٹاپا جہے وہ ہونے کے امکانات ہیں ناظرین وقت تو ایک چھوٹی سی کمیشور بریک اپ ایک سے واپس آ کر نیوٹریشن کے مطالق مزید بات کی جائے گی کی پوچنگ دی ہلت شو